رحمان الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم آج سپریم کورٹ نے قادیانی مبارکسانی مقدمے کے حتمی فیصلے کو مناؤس کیا ہے اور انہوں نے گزرشتہ فیصلے جو چھے فروری کو اور پھر چوبیس جولائی کو ہوئے تھے ان کے تمام قابل اعتراض حصوں کو حضف کر دیا ہے میں اس بہت بڑی کامیابی پر پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں امت مسلمہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام دینی جماعتوں کو ان کے کارکونوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج سپریم کورٹ پہ تمام مقادم فکر کے جو علماء اکرام شریف ہوئے اور انہوں نے جس یبجہدی کے ساتھ کورٹ کے سامنے اپنا موقف دیا اور سپریم کورٹ کو اپنے موقف کے حوالے سے قائل کیا کہ سب قابل احترام ہیں اور مبارک بات کے مستحق ہیں اور انہوں نے امت پر احسان کیا ہے اس سلسلے میں میں اعلان کرتا ہوں کہ کل پورے ملک میں یومی جمعہ کو بطور یومی تشکر منایا جائے گا سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ قراردات کے ذریعے متفقہ ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو اور لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا اور آج جب پوری قوم سات ستمبر دو ہزار چوبیس کو مینار پاکستان لاہور پر پچاس سالہ گورڈن جوبلی منا رہی ہے اور جس دن کو یوم الفتح کے طور پر منایا جائے گا آج کی اس فیصلے نے گورڈن جوبلی کی اہمیت کو اور دوبارہ کر دیا ہے اور اب پاکستان کے عوام ایک الگ جذبے کے ساتھ اور ایک تازہ ترین فاتحانہ تصور کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے سات ستمبر یوم الفتح سنگمیل ثابت ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت اس عقیدے کے خلاف نہ کوئی سازش کر سکے گی نہ ان کی سازش چل سکے گی یہ امت کی آواز ہے یہ پوری قوم کی آواز ہے یہ متفقہ آواز ہے ہم ان کے انسانی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور آئین کے فیصلے کو تسلیم کریں اگر کوئی اور شہری دنیا کے کسی حصے میں بھی اپنے ملک کے آئین سے بغاوت کرتا ہے اپنے ملک کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے شہری حقوق ختم ہو جاتے ہیں انسانی حقوق ختم ہو جاتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو اقلیت بھی تسلیم نہیں کرتے آئین کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتے قانون کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور اس کے باوجود دنیا میں پیٹ رہے ہیں کہ ہم تو ہمارے تو انسانی حقوق نہیں تاج جب کی بات یہ کہ ان کا رونا دھونا یہ بھی ہے کہ ہمیں غیر مسلم کیوں کہا جا رہا ہے کوئی ان سے بھی تو پوچھے کہ مٹھی بر لوگوں تم نے پوری دنیا کی امت مسلم اپنے کافر کہا ہے اور غلام حمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا اور دائر اتقاب سے خارج ہوگا سارے چیزے حقائق ہیں ریکارڈ پر موجود ہیں سارے چیزے تو اس صورتحال میں امت مسلمانے بھی پاکستانی قوم نے بھی ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے آج بھی یکجہتی کا مظاہرہ ہوا ہے اور یہ فتح اس یکجہتی کی ہے اللہ تعالیٰ یہ یکجہتی ہمیشہ قائم و دائم رکھے میں ایک بار پھر سپریم کورٹ کا بشکریہ ادا کرتا ہوں میں پارلیمنٹ کا بشکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موضوع پر جب پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو سارے پارلیمنٹ ایک پیش پر تھی حکومت بھی حضب اختلاف بھی اور اس مسئلے پر کوئی اختلاف رائے نہیں تھا دینی جماعتیں ہمیشہ اس پر جہجہتی کا اظہار کرتی چلی آئی ہیں اور آج بھی امہ نے وہی مظاہرہ کیا تو الحمدللہ اس حوالے سے ایک زندگی ملک کے اندر موجود ہے ایک شعور موجود ہے ایک احساس موجود ہے اور انشاءاللہ یہ شعور و احساس اور قوم کے اندر یہ زندگی انشاءاللہ برقرار رہے گی اور قوم ایک زندہ قوم پر ثبوت پیش کریں یہ تمہیں کہ اس طرح دینی جماعتوں نے اس سے قامت کا مظاہرہ کیا اس سے پہلے جاں گوٹر فارن سے گھرمین گورٹ کا اپنے کا نامہ نکالا گیا تھا اس کو بھی اسی طرح کا ردیم بلایا اور اس کو واپس لینا پڑا اور بھی متدد مواقع بھی اس طرح سے ہوتا کیا وجہ ہے کہ سود پہ بھی تمام مسالک جو ہے وہ مطبق ہیں عدالتی فیصلیں موجود ہیں اسلامی نوریاتی کو اصل کی اس فارشات پہ قانون سادھی کے معاملے پر یہ سب کچھ موجود ہے کیا وجہ ہے کہ دینی جماعت میں اس ایک بڑا بھاری پتر جو ہے اس کو اٹھانے میں کامیاب سکتو نہیں ہو رہی اور کیا کیسے بھاپ کو ان مقاصد کے لیے بھی آکے بڑھایا جائے گا ہاں یہ بات آپ کی بالکل وجہ ہے کہ سود کے مسئلے پر بھی پوری قوم متفق ہے علماء متفق ہیں تمام مقاطب فقر متفق ہیں لیکن یہاں پر حکومت کو انکار نہیں تھا حکومت کو اس حوالے سے کسی قسم کی قانون میں تبدیلی یا ترمیم کا بھی انکار نہیں تھا بلکہ اس فیصلے کے خلاف خود بینک چلے گئے کوٹ میں اور بینکوں نے اس حوالے سے سٹے لیا ہوا ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح اس نویت کا نہیں ہے پھر ادھر اس کی قانون میں آئی نحیصیت درہ مختلف ہے سننا یہ بتائیں آج کے اس معاملے میں آپ بھی اپنی جسس کے ملاقات ہونی ہے پھر اس کے مشابرت بھی نہیں ہے ایک اپنی جسس میں اپنی جسس نے اپنی جنازہ قرار دیا اور اس پر برس کر دیا اس تمام عمل میں آپ کوٹی جنازہ کا جو عمل کامانا کا کیسے ہوئے ہیں میرے خواہ میں انہوں نے بہت ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے اور بہرباست ہوئی کیوں ہوا کیسے ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا آئندہ بھی نہیں ہونا چاہیئے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں لیکن بہرحال آج انہوں نے جس مصبت روئیہ کا اظہار کیا ہمیں اس پر ان کو دعوت دینے چاہیئے اور ان کو فراجت تحسین پر مجھ کریں مجھے اس کا علم نہیں ہے میں کسی مقدم میں پیشنے ہوں آپ تمام سمارت میں وہاں پر موجود رہے آپ ماشاءاللہ بہت سارے حوالے مازی کے بھی آتے رہے آج مختلف آپ کو بار بار دیکھا آپ ماز کے لیے صرف گئے اور اس کے بعد جس جیج صاحب نے جب آپ کو کہا کہ آپ مقبل سماعت بھون کے جائیے گا تو پھر آپ وہاں پر موجود بھی رہے کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس طرح سے بار بار ریویو پٹیشن اور پھر آگے جو معاملات اب چلیں گے کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے یہ جو سوال ترماتو یہ ہے کہ عام جو کارکنان ہیں جو عام لوگ ہیں وہ ریاست پر اس طرح اعتبار نہیں کرتے قادیانیوں کے کارکنان میں نے دیکھی بات ہے قادیانیت کی خلاف وہ سوچ ایک ہی ہے باقی جب ایک شخص اتنی بڑے منصب پر فائل ہو کر احلال کہتا ہے کہ ہم انسان ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہم اس کے ازارے کے لیے تیار ہیں اتنا کافی ہے مولانا صاحب حکومت میں اس معامل میں آپ کے ساسم رمضہ آج آپ کی میند ہے جو ہوا آپ کو اس بات پر بار بار دیتے ہیں تو آپ حکومت کے لئے میں نے کہے دیا میں نے کہا چونکہ حکومت اور اپوزیشن ایوان کے اندر بھی ایک پیش پر دیتے ہیں سب مبارک بات کے مصر مجھے صاحب پیر کے دن احتجاجی مظاہرہ ہوا کسی ایسر پیسلے کے خلاف جو جمعہ علماء اسلام کے ورکرز تھے وہ سکرین بورٹ کے باہر بھی گئے تھے آج پہر میرسٹ نے دنگارت کا حکم دیتے ہیں تو اگر وہ ورکرز کے خلاف یہ جمہوریت میں ساری چیلیں چلتی رہتی ہیں ہر مسئلے پر احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ ریاستی ادارے متوجہ ہوں اس طرف کہ پبلک کیا چاہتی ہے اگر آپ پبلک میں نہیں جائیں گے آپ احتجاج نہیں کریں گے آپ کے آواز کوئی سنے گا ہی نہیں تو اس طرق سے تو پھر وہ مسئلہ ہی دب جاتا ہے تو مسئلے کو زندہ کرنے کیلئے نکلنا بھی پڑتا ہے احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے متوجہ بھی دکھ ہوتے رہتے ہیں اور یہ سارا سنسرہ خلتے رہتے ہیں دیکھیں ہم تو ان کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ غیر آئینی عمل کو سپورٹ نہ کریں اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ دیکھیں تحریک بھی چلی ہے انیس سو تریپن میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے اس میں کامیاب نہیں ہوا جی لیکن اب پارلمنٹ کا فیصلہ آگیا تو دنیا جو جمہوریت کی بات کرتی ہے اداروں کی بات کرتی ہے اداروں کے فیصلوں کو احترام دیتی ہے پاکستان کے قوم انسانی کے فیصلے کو قبول کیوں نہیں کیا جا رہا نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کی عدادت نے یہ تو ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے آخر انہوں نے اسلام کی بنیادی اصور اور بنیادی سٹرکچر جو ہے اس کا مطالعہ کیا ہوگا اس کو پوری طرح پڑھنے کے بعد وہ اس لیے پہنچے کہ پھر اگر یہ اقیدہ ان کا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہیں مقدمہ بہاولپور ایک مشہور مقدمہ ہے وہ عدالت تھی اور عدالت کے سامنے دونوں فریق پیش ہوئے حضرت مولانا عدد شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ باقیدہ دیوبند سے آیا انہوں نے وہاں پر بڑی لمبی بحث کی اور بلا انہوں کو قائل کر دیا اور انہوں نے فیصلہ دے دیا تو عالمی فورم پر بھی ان کے خلاف فیصلے آئے ہیں اور جو لوگ ان کو جیسے مثال کے طور پر برزا غلام احمد قاضیہ نے خود لکھتا ہے کتاب میں کہ میں انگریز کا خودکاشتہ پودا ہوں تو آج یہ جماعت جو ہے یہ مغرب کا خودکاشتہ پودا ہے تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح اسرائیل ان کے لیے بس ناجائز بھی ہے تو ان کو بچہ ہے اور ناجائز بچے کو بھی وہ قبول کر رہے ہیں چاریس ہزار پچاس ہزار تک انسانوں کو انہوں نے خون پی لیا ہے اور وہ وہ دفن ہو چکے ہیں یہ کوئی انسانی حق نہیں ہے کہ امریکہ اتنے بڑے زیادہ خون کو اور عام آدمی کے خون کو بہتنے ہوئے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے کس مو سے امریکہ آج کے بعد انسانی حقوق کی بات کرتا ہے جو اس نے افغانستان میں کیا جو اس نے عراق میں کیا جو اس نے لیبیا میں کیا جو اس نے شام میں کیا اور ابھی تک کر رہا ہے اور آج فلسطین میں کر رہا ہے تو اس دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یا تو آپ بنیادی بین لوقاوی مسلمہ اصولوں کو تسلیم کریں اور اکثریت کو سپورٹ کریں اصول کو سپورٹ کریں کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کریں